اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں اہد پہاڑ کیتا بڑا چھے کلومیٹر چوڑا ہے چھے کلومیٹر کم از کم اور اس کی اونچائی کا اور لمبائی کا اندازہ آپ لگا لیجی اہد پہاڑ کے برابر سونا چادی بھی نہیں کوئی اور سامان بھی نہیں گہوں چاول بھی نہیں سونا خرچ کیا ہو کسی ایک صحابی نبی نے نام بھی نہیں لیا کہ ابو بکر نے کی عمر نے کی عثمان نے کی علی نے ایک صحابی اور تم اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو کسی صحابی نے ایک مد یا آدھا مد چھے سو گرام یا تین سو گرام کوئی معمولی سی چیز بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہے تمہارا اہد پہاڑ کے برابر سونا وہاں تک نہیں پوچھ سکتا یہ صحابہ کو گالیاں دے صحابہ کو گالیاں دے کے ایمان کا آمد جاتا ہے من سب باصحابی فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی فرشتوں کی کائنات کے تمام انسانوں کی لعنت ہو ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحجِ صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن